آئیے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں خواجہ اچھو میری رحمت اللہ علیہ واقعات طبیعہ ہے انشاءاللہ اگر بج گیا تو اگلہ مضمون ہے انداخل سنیں گے یہاں سے نکلے اب نکلنے کے بعد چلے کہاں جا رہے ہیں آپ کے بیر و مرشد خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ حارون ایک مقام ہے حارون حارونی نہیں حارون ہے وہ حارونی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے ہیں اچھا وہ کتے سال ہے بیش سال رہے ہیں بیش سال تقریبا بیش سال عدوت کرتے رہے ہیں تصوف کا درس علم باتی میں ہاں پر حاصل علم اللہ دنیا حاصل کر لیا سب حاصل کر لیا وہ بھی کہیسے پیرو مرشد معلوم وہ ایسے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں رات و دل ذکر کرنے والے دنیا والوں کے سامنے آنے والے چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے سارے زندگی عبادت کرنے والے اطاعت عبادت میں زندگی گزر رہی یہ دنیا لوگ آتے ہیں انہوں بولے میرے پاس کچھ نہیں بولتے تھے جو بھی آتا تھے نہیں نہیں حضور آپ سے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں نہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں جاؤ دوسرے پاس انہوں جو ہے ان کی جو ہجابات ہٹ گئے تھے ابراہیم خندوزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو جو لقمہ کھلا دیا تھا جو ہجابات ہٹ گئے تھے آپ کا جو ہے باطن آپ کے سامنے نظر باتی گیا چھپوئی چیزیں آپ کو جو نظر آتی تھی اب انہوں نے دیکھ لیا کہ خاجہ عثمان عاربنی رحمت اللہ علیہ کے اندر خزانے ہیں علم کے خزانے علم دنیا پر سب کچھ یہاں پر ہے دیکھ لیا انہوں نے بولے جاؤ نہیں جاتا بھلے بیس سال تک نہیں جاتا بھلے بیس سال تک جانے کے جاتا نہیں میں آپ کی سے لوں گا تو ان کا اشتیاہ ان کا اخلاص ان کی طرف ان کی جستجو دیکھ کر کہا کہا آہ میں تجھے اب نوازتا ہوں تربیت کرتے رہے تربیت کرتے رہے تربیت کرتے رہے کرتے کرتے سلوک کے منازل تیہ کرا دیا سلوک کے منازل تیہ کرانے کے بعد کہا آہ اب میں تجھے نوازتا ہوں ایک مرحلہ آیا اب مرحلہ آنے کے بعد سینے سے سینہ لگا دیا میرے بھائیو سنو جب سینے سے سینے لگا دیا کیا منتقل کرنا تھا منتقل کر دیا جو کچھ منتقل کرنا تھا منتقل کر دیا سینہ جب روشن ہو گیا پھر کہا اب کہا دیکھ رہا آسمان کی طرف پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان عرش تک دیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ تو آپ سنتے ہیں عرش تک دیکھ رہے ہیں عرش تک دیکھنے لگے کیا دیکھتا ہے تو بلے میں عرش کو دیکھ رہا ہوں یہ جو بلے کیا دیکھ رہا ہے تحت اس طرح کو دیکھ رہا ہوں اب یہ بات اس کے پیچھے راز ہے کیا دیکھ رہا ہوں کیا مطلب عرص کو دیکھ رہا ہوں کوئی کمال صوفیہ کے پاس اولیاء کے پاس کوئی کمال نہیں ہے عرص تک دیکھ رہا ہوں کوئی کمال نہیں حقیقت کیا ہے یہ احسان کے درجے پر فائز کر رہے ہیں احسان کے درجے پر ایک ہے ایمان کا درجہ ایک ہے اسلام کا درجہ ایمان پر اسلام کے نام احسان کا درجہ حضور کی بارگاہ جبرہی نے مناتر سوال کرتے اسلام کیا چیز ہے ایمان کیا چیز ہے آخر نے فرما دیا ایمان یہ چیز ہے اسلام یہ چیز ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج ادا کرنا اللہ پر ایمان دیانا کتابوں پر ایمان دیانا اسلام ایمان بیان کر دیا احسان کیا چیز ہے پوچھتے ہیں حضرت عیبراہیل احسان کیا کہ ایک چیز ہے کہتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں عبادت کرو تو رب کی ایسے کرو کہ رب کے چلوے کو دیکھ کر رب دیکھ کر عبادت کرو وہی چیز تھی احسان کے درجے پر بتانا چاہتے ہیں عرص کو دیکھ رہے ہیں عرص کو دیکھ رہے ہیں تو ماملہ کیا ہوا جانتے ہو عرص کا مطلب کیا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کے چلوے کو دیکھ رہے تھے اللہ کے چلوے کو دیکھ رہے تھے زمین سے آسمان تک قلب روشن ہو چکا تھا اتنا قلب روشن ہو چکا تھا یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ظاہری آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی بندہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سواء اور کوئی نہیں دیکھا قلب اتنا روشن رب کے جلوے رب کی رحمتوں کو دیکھ رہے تھے جو عرص پر ہو رہے تھے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمان و علل عرص جس طبعا رب تبارک و تعالیٰ جلوگر ہے کس پر عرص پر جلوگر ہے تو وہاں پر انبار و تعالیٰ رب کی رحمتیں جو اترتی ہیں وہ دیکھ رہے تھے آج تک جو عبادت کرتے تھے ان کی بات بھی لالی تھی اب جو عبادت کریں گے تو رب کے چلوں کو دیکھ کر عبادت کرتے رہے گے رب کے قلبوں کو دیکھ کریں یہ معاملہ تھا سلمی معاملہ کچھ اور تھا معاملہ کچھ اور تھا احسان کا معاملہ تھا آسمان دکھانا آسمان سے ماں برا بتانا یہ حقیقت حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے حدیث شریفہ سے ثابت ہے مل احسان احسان کیا چیز ہے احسان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کی عبادت ایسے کرو کہ اس کو دیکھ رہو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو حدیث میں ہے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اس طرح عبادت کرتے ہیں یہ مرحلہ احسان کا درجہ تھا ہم قرارتوں کو بیانت کرتے ہیں حقیقت اس کی آگ ہوتی ہے